مالدیپ وہ ملک جو صرف دو ماہ میں بدمت چھوڑ کر پورا ملک مسلمان ہوا ناظرین کے آپ جانتے ہیں کہ مالدیپ وہ ملک ہے جو کہ صرف دو ماہ میں بدمت چھوڑ کر پورا ملک مسلمان ہو گیا تھا مالدیپ بہرہ ہند میں واقعہ سیاحتی ملک ہے جو کہ گیارہ سو بانوے چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے جن میں سے صرف دو سو جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے مالدیپ کے سو فیصد آبادی مسلمان ہے جبکہ یہاں کی شہدیت حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدمت کے پیروکاروں کا ملک تھا صرف دو ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ عوام اور خواہ سب دارے اسلام میں داخل ہو گئے مگر یہ موجزہ کب اور کیسے ہوا یہ واقعہ مشہور سیاہ ابن بطوتہ نے نئے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے ابن بطوتہ ایک ایسے تک مالدیپ میں بطور قاضی بھی کام کرتے رہے ہیں یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدمت کے پیروکار تھے اور حد دریا توہم پرست تھی اس مد عقیدگی کے باعث ان پر ایک افریت یعنی کا جن مسلط تھا یہ افریت یعنی جن ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شموں کے جلووں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بودھ خانہ میں ایک خوبصورت دوشیزہ کو بناو سنگھار کر کے رکھ دیتے تھے یہ افریت یعنی کہ جن پوری رات اس بودھ خانہ میں گزارتا تھا صبح کولر کی مردہ پائی جاتی اور لوگ پھر اس کی لاش کو جلا دیتے تھے افریت یعنی جن کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بزریا پورا اندازی ہوا کرتا تھا اور اس بار پورا اندازی میں ایک بیوہ بڑیا کی بیٹی کا نام نکل آیا اس پر اس بڑیا کا رو رو کر برو حال ہو چکا تھا داؤں کے سبی لوگ بڑیا کے اردگرد جمع تھے دوسرے آئے اس مسافر یعنی ابن بطوتہ نے بھی بڑیا کے گھر کا روح کیا اس کے اس تفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ افریت یعنی جن کے مظالم اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں مسافر ابن بطوتہ نے بڑیا کو تسلی دی اور ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا اے آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ مجھے بڑھ خانے میں بٹھا دیا جائے پہلے تو یہ تمام تر لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ کہیں افریت یعنی کہ جن ناراس نہ ہو جائے اور اس شرف میں ان کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے لیکن مرتے کیا نہ کرتے سب لوگ راضی ہو گئے مسافر نے مذوق کیا اور بڑھ خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی افریت یعنی جن آیا اور کبھی بھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا لوگ صبح سویرے بڑھ خانے کے باہر جمع ہو گئے تاکہ مردہ لاش چلائی جا سکے لیکن مسافر یعنی ابن بطوتہ کو زندہ دیکھ کر سب لوگ سبتے میں آ گئے ناظرین آپ لوگوں کو بتاتا چنونکہ یہ مسافر مشہور مسلم دائی مبلگ اور سیاہ ابو البرکات بربری تھے ابو برکات کی آمد اور افریت یعنی کہ جن سے دو دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آپ کی طرح پھیل گئی بادشاہ نے آپ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بولایا شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو دین اسلام کی دعوت دی بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور یوسف دو ماہ کے اندر مالدیب کے سارے لوگ بودمت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے یہ تیرہ سو چودہ کی بات ہے اس مبلگ اور دائی نے مالدیب کو اپنا مسکن بنا لیا لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہزاروں مسجد تعمیر کی اور یہی پر وفات پائے اور اسی متی میں ہی دفن ہوئے کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص تھے لیکن تنہ تنہا ایک امت کا کام کر گئے میرا یقین ہے کہ آٹھ بھی ان کو برابر عجر مل رہا ہوگا آٹھ بھی جنت ان کے لیے اپنے راستے کھول کر بیٹھی ہوگی کیونکہ انہوں نے سارے کے سارے علاقے پورے مالدیب کو مسلمان کر دیا تھا سبحان اللہ